لوگ کہتے ہیں یہ فوشفل میں تو یار سب بھی دیکھ رہے ہیں اپنی اپنی باب بچنا ممکن نہیں ہے تو اللہ کہہ میرے لئے مفرد بھی ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے حرام کیا ہے اس لئے تھوڑی کہ سب کر رہے ہیں تو تو بھی کرنا شروع کر دے حرام اس لئے کیا ہے کہ یہ حرام ہے مجھے ناپسند ہے تو بچنے کی کوشش کر تو زور لگا تو بچنے کے لئے تو جب باڈی کی نیڈ کوئی چیز بن جاتی ہے نا تو جیسے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے یا صدقہ کر کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے اس سے ایک دم نیک نہیں بن جاؤ گے لیکن جو کام دن میں چھ دفعہ ہوتا تھا تو وہ تین دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا تھوڑا سی تو کمی آئی کے نہیں آئی ہے پھر آہستہ آہستہ جو کام دن میں ہر ہفتے میں پھر مہینے میں چار دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ گناہ چھوڑ جائے گا آپ سے اور دوبارہ اس زیرو پوائنٹ پہ آگے کھڑے ہو جاؤ تو توبہ بھی کرنی ہے گڑ گڑا کے اور سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اپنے آپ کو سزا دینی ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو پھر یہ چھوڑ جائے گا لیکن اگر ہتیار ڈال دیئے نا آپ نے کہ مجھ سے نہیں ہوتا پھر اللہ کہہ گا جب تجھ سے نہیں ہوتا تو مجھ سے تیری مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو خود نہیں چاہتا ہے تو اللہ نہیں اس کو معاف کرتا اللہ کی عادت نہیں اللہ کہتا ہے تو جانا نہیں چاہتا جنت میں اور میں تو زبردستی اٹھا کے بھیج دوں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا اللہ کے جو بچنا چاہے گا تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑے گا جو چاہتا ہی نہیں ہے شیطان کے سامنے ہتیار ڈال دیتا ہے ایسا نہیں ہوتا اللہ کے